اپیسوڈ سیونٹین امیزنگ فیکس نمبر ففٹین حسام کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جٹنگا اس گاؤں میں سکمبر کے مہینے میں ہر رہو پرندے آتے ہیں پھر یہاں خودکشی کر لیتے ہیں یہ سلسلہ سکمبر سے لے کر نمبر تک چلتا ہے پھر یہاں پرندوں کی ناشی نظر آتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں آج تک کوئی بھی پتا نہیں لگا نمبر فورٹین دوستو کیا آپ نے کبھی ہرے کلر کی بلی دیکھی ہے یہ دیکھئے یہ ہرے کلر کی ہوتی ہے اور یہ پائی جاتی ہے ارگوس میں نمبر تھرٹین دنیا میں چار ایسے دیش ہے جن میں نیشنل اینثم میں کوئی شبد ہی نہیں ہے ان چار دیشوں کے نام ہیں سنمرینو کوسوو سپین بونسنیا نمبر ایسے دیشوں میں کوئی بھی شبد ہی نہیں ہے صرف میوزک نمبر ٹویلپ نیرسل منڈیلا کو دکشن افریقہ میں شے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے منڈولا ڈیلی بھنگ رولی لالا نیرسل منڈیلا اینڈ ٹاٹا نمبر ٹیلیون سلو تھے کیسا جانور ہے جو اپنا کھانے کو پچھانے میں دو سے تین ہفتے تک لگا دیتا ہے نمبر ٹین جب ہم ایک ہی کام کر کر بور ہو جاتے ہیں اسے اینہا دونیا کہتے ہیں نمبر نائن دوستو اپنے سکول میں ہومبرک سو کیا ہی ہوگا لیکن ہومبرک کا انونشن رو بیٹو نیویلنس نے کیا تھا انہوں نے ہی ہومبرک کا انونشن کیا تھا نمبر ایٹ کیک کے اوپر کینڈل کو جب ہم خوب ماتے ہیں چودہ سو بیٹیریہ بڑھ جاتے ہیں خوب ماننے سے نمبر سیون دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بوٹ یہ ہوا میں اڑ رہی ہے لیکن دوستو یہ بوٹ ہوا میں نہیں اڑ رہی ندی کا پانی اتنا ساف ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بوٹ ہوا میں اڑ رہی ہے نمبر سیکس جپان میں دس سال کی آئیوں میں سکول میں کوئی بھی اگزیم نہیں لیا جاتا نمبر پائیو ہاتھی کی سونڈ میں چالیس ہزار ماس پیشیاں ہوتی ہیں پرکتو ہڈی ایک بھی نہیں ہوتی بیلون فوبیا ایک ایسا فوبیا ہے جس میں انسان کو چاکو بلیڈ انجیکشن سے ڈھتا ہے اس فوبیا میں انسان کو لگتا ہے ایسی چیزیں انہیں نقصان پہنچائے گی نمبر تھری کبھی کبھی ہم کوئی گانا سنتے ہیں اور پورا دن اسے ہی گنگوناتے رہتے ہیں اس گنہ کو ایر برم کہتے ہیں نمبر ٹو ایک ایسا فوبیا ہے جس میں انسان کو اوچائی سے ڈر لگتا ہے اس میں آپ کسی امارت کی اوچھی منزل پر ہونے کے کارن ڈر سکتے ہیں اس فوبیا میں انسان کو سڑھی چڑھنے میں بھی دکت ہوتی ہے نمبر ٹو انگلیش ڈکشنری کا سب سے لمبا ورڈ ہے یہ جو آپ پڑھن نہیں سکتے جو کی بہت ہی ڈکشنری کا سب سے لمبا ورڈ ہے جو کی ایک فیرکوڑوں کی بیماری کا نام بھی ہے دوستو ویڈیو ایشی لگی ہے لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور ضرور کرنا